موسیقی آج ویو 360 میں کرونا وائرس سے لڑائی میں مصروف ایک پاکستانی افسر کی کہانی جس کی تعریف امریکہ بھی کر رہا ہے امریکہ میں بے روزگاری اروج پر لاکھوں افراد سرکاری امداد کے منتظر اور پاکستان میں کاروباری افراد غیر یقینی کا شکار وائس اف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان ویو 360 کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور آج کے اپیسوڈ کا آغاز میں کرنا چاہوں گی ایک ایسے پاکستانی سرکاری افسر کی کہانی سے جس کے کام کی تعریف امریکی وزیع خارجہ مائک پومپیو بھی کر چکے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر زیمزیا اور یہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں اور آج کل کرونا وائرس کے مشتبہ اور مصندقہ کیسز کی ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ نکلتے ہیں تو وہ کیا جذبہ ہے جو انہیں ان حالات میں بھی باہر نکل کے اپنی ٹیم کی قیادت کرنے کی حمد دے رہا ہے آئیے آج انہیں کی زبانی جانتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں ہم جب جاتے ہیں تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے یہ جو بندہ اس کو کورونا ہو سکتا ہے ہم وہ تمام احتیاطیں تدابیر پورے رکھتے ہیں اپنے ساتھ خوف نہیں آتا کیونکہ ہم ہی نہیں اگر ہم ہی ڈر گئے تو پیچھے پھر لوگوں کا کیا ہوگا میرے نام ڈر زائم ہے اور میں پیچھے دھائی مہینوں سے میں ڈسٹرٹ ہیلتھ آفیسر اسلامباد ہوں میں نے 2013 میں ماشترز ان پبلک ہیلتھ کیا اسے سے تمام کی طرح ہمیں کانٹیس ہوتے ہیں کوئی ڈیگلوز پیشن کی ہے میکنی ترین پیوز ہیسٹری ہو یا پی کوئی سٹر کا بندہ ہو جس کے سمپمز سٹر کیا ہے ہی احسپرل میں شے پھرتے ہیں تو ہی ٹیمز کی ہے اور ایک ہماری شرکی پیشتے ہیں اور ایک انٹریوی ہم کرتے ہیں اور اس کے انٹریوی ہوتا ہے بڑا لمبا جس میں ہم اس سے سارا اس کی ٹریکنگ کرتے ہیں کہ وہ کن کن لوگوں سے ملا اور اس کے فیملی کانٹیکس کے ہیں تو فرس لیئر جو دی ہے ہماری اس میں پہلے اس کے پرائمی کانٹیکس میں ان کو انٹریو کرتے ہیں یہ بلکل ہی غلط ایمپریشن ہے کہ یہ ینگسٹرز کو ایمپیکٹ نہیں کرتا کرتا ہے ہاں بڑی عمر کے لوگوں میں یہ ضرور کموبیڈیز جو ساتھ میں ہوتی ہیں یعنی ان کے ساتھ کوئی اور بیماری بھی ہو فیٹل ہو سکتا ان کے لئے لیکن یہ ایکولی ینگ لوگ کو بھی ایمپیکٹ کر سکتا ہے آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں کیونکہ ہمیں ہمیں جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے کچھ ہفتہ پہلے لوگوں سے ہی اپیر ضرور کرتا ہوں کہ یہ سٹکما ان کے ساتھ اس طرح سے اسوسیٹ نہ کیا جائے کیونکہ ان کی غلطی نہیں ہے یہ ایک وائرس ہے پوری دنیا میں پھیلا ہے تو کیا ہوا کہ کسی کو لگ گیا ہے اس میں اس کے ساتھ ایمپیتھی شو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو مدد کرنے کی ضرورت ہے جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ پومپیو نے مائے سٹیٹ سیکریٹری نے یہ کومنٹ کیا ہے ایمپی اپریشیشن ملتی ہے اور یہ اپریشیشن مجھے فیڈل منسٹری سے میرے کلیگ سے اور ہر جگہ سے ملی ہے ملک سے باہر جانے کیلئے بہت سارے اپریشلیٹیز ملی بھی ہیں ابھی تک تو مطلب میں نے کیا اور ان حالات میں سپیشلی کہ جب یہاں پر ہماری ضرورت ہے اس وقت تو قطن بھی بلکل پوسیبل نہیں ہے ڈاکٹر زیم زیادہ جیسے اور بھی بہت سے محنتی افسران ہیں پاکستان میں جو بہت اس وقت محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی دلچسپ اور خوبصورت کہانی ہے تو ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے تھاکہ ہم بھی پاکستان کے ہیروز کو سلام کر سکیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان میں آباد افغان مہاجرین آبادی کے اس حصے میں شمار ہوتے ہیں جن میں اگر کرونا وائرس کے وبا پھیل جاتی ہے تو پھر اس پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا وزیر مملکت شہریار آفریدی نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں بتایا ہے کہ حکومت افغان مہاجرین کی مدد کے لیے ایک پیکج پہ کام تو کر رہی ہے لیکن اسے عالمی برادری کے ساتھ کی ضرورت ہے اسی فیصد وہ لوگ جو کیمپوں میں رہتے ہیں وہ دیاری دار ہیں مزدور ہیں لیبر ہیں مختلف وہ عام روزانہ کے بیس پہ کام کر کے جو کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں دیکھیں افغان مہاجرین کے لیے الگ سپیشل پیکج پرائیم میں نے پرائیم منسٹر صاحب نے منگل کو یہ میسج دے دیا اور آرڈرز دے دیا ڈائریکٹیوز ایشو ہو گئے کہ آپ امیڈیٹلی افغان ریفیجیز کے لیے ایک پیکج حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا ترتیب اس کی ترتیب کیسے ہوگی نمبر ون یو ان ای سی آر کے ساتھ ڈائٹ ہے نمبر ٹو کمیشنر ایٹ افغان ریفیجیز کے ساتھ ڈائٹ ہے نمبر تری ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کنسٹ ڈیپٹی کمیشنر جو فوکل پرسن ہیں نمبر چار وہ ٹائگر فورس اس کے علاوہ وہ کی سٹیک ہولڈرز اوپینین لیڈر جو ان کیمپوں میں ملکس ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ہمیں انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یتیم نادار مسکین مزدور ضرورت مند لوگ ہیں ان کیمپسوں میں ان کو ریچ آؤٹ کرنا ابھی جو ہم نے خیبر کوہٹ میں کیا اس کیمپ میں باقاعدہ سب کون بورڈ لیا لیکن تعداد کہیں زیادہ ہے اس وقت تمام ٹیکنیکالیٹی سے نکل کے ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ان کو ضرورت جو اشیاء خوراک ہیں وہ مہیا کی جائیں اور اس کے لیے ہماری پہلی پراریٹی وہی ہے کیونکہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہے جو صفیت پوش ہیں جو ان کیمپوں میں ہیں یا جو جہاں پہ بھی ہیں ان کے پاس پہنچا جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات یہاں پہ نہیں رکھ رہی اس میں آئی ڈی پیز بھی اس میں وہ لوگ جنرلیس ملک کے لیے قربانیاں دی اس میں وہ علاقی جیسے بلوچستان ہے آؤٹسکرڈ بلوچستان تافتان اور وہ تمام ایریاز جو ایران کے ساتھ بورڈر یا افغانستان کے ساتھ اسی طرح فاتہ جو مرجر ڈسٹکس ہیں ان کے پاس جانا چاہے نورت وزرستان ساؤت وزرستان چاہے وہ ایف آرز ہیں چاہے وہ مومن باجوڑ خیبر خیبر میں اب کر چکے ہیں درے میں اب کرنے جا رہے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے تمام پاکستانی ہماری عزت ہیں اور افغان ماجرین کی مدد کرنا سنت رسول ہے اور اس میں پاکستانی قوم چالیس سال سے شانہ بش فور فرنٹ پر یہ چیز کر رہی ہے انٹری ایگزٹس جتنے ہیں چاہے وہ ایرپورٹس ہیں چاہے وہ لینڈ ہے چاہے وہ سی ہے جو بھی پاکستان میں ان ہو رہا ہے یا پاکستان سے باہر جا رہا ہے اس کو باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے اس کے ٹیسٹس ہو رہے ہیں اور ان میں جو پوزیٹیو آ رہے ہیں ان کو باقاعدہ پروپرلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو کلیر ہیں ان کو جانے دیا جا رہا ہے یہ فیسلیٹی جیسے میں نے کہا ایرپورٹ لینڈ سی تو یہ ف ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے ہم ہیں وائس آف امریکہ ہمارے لئے آزاد صحافت اہم ہے اور اب ہم وائس آف امریکہ کی بلڈنگ کے اندر آ گئے ہیں اور آفیس اسی لئے خالی پڑے ہیں کیونکہ سٹے اٹھ ہوم آرڈرز ہیں اور ان کے تحت وائس آف امریکہ کی پیشتر ٹیمز اس وقت گھروں سے کام کر رہی ہیں لیکن امریکہ بھر میں ہی لوگ اس وقت اپنے روزگار کے بارے میں بہت فکر مند ہیں پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران جہاں بے روزگاری اس تیزی سے بڑی ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے نیلو فرمغل ہمیں صورتحال دکھا رہی ہیں امریکہ میں رہنے والی دو افغان بہنوں کی نظر سے جو کل تک تو اپنے گھر کا خرچ چلانے میں مدد دے رہی تھی لیکن اب حکومت کی طرف سے مدد کا انتظار کر رہی ہیں یہ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر سپرنگ فیلڈ کا ایک ایسا گھر ہے جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے دو افراد تقریباً ایک ماہ سے بے روزگار ہیں میں ایک سپا میں کام کرتی تھی میرے مینجر نے ایک ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے تمام کرکنوں کو آگاہ کیا کہ بزنس بند ہو رہا ہے لہٰذا اب آپ کام پر نہیں آئیں وہ اس پارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ دوبارہ کب کام شروع ہوگا لینہ اور ان کی بہن انیتا اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات میں بھی مدد کرتی ہیں انیتا ایک سالون میں کام کرتی تھی مگر ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی میں بلز ادا کرنے میں خاندان والوں کی مدد کرتی ہوں یقیناً بلز ابھی بھی آ رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ رکے نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں آگے کیا ہوگا امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کیلئے جہاں لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت زیادہ تر لوگ گھروں سے کام کرنے پر مجبور ہیں وہاں لینہ اور انیتا کی طرح لاکھوں امریکی چھوٹے کاروباروں کی بندش کی وجہ سے اپنے روزگار سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالیہ بہران نے 2009 اور 1982 میں ہونے والی بے روزگاری کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں ماہرین کے مطابق جون کے مہینے تک ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم قصاد بازاری اور اقتصادی بہران کے دور میں داخل ہوئے ہیں اور ہم شاید دس فیصد بے روزگاری کی بلند سطح کو چھویں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بڑے معاشی بہران اور قصاد بازاری کے دوران دیکھا تھا امریکی اہمان نمائندگان نے حال ہی میں بیس کھرب ڈالرز سے زیادہ کا تاریخ کا سب سے بڑا امدادی پیکج منظور کیا تاں کہ اس کڑے وقت میں ملازمین کاروباروں اور ہسپتالوں کی مدد کی جا سکے حکومت کے امدادی پیکج کے تحت مخصوص آمدنی والے شہریوں کو امدادی رکوم ادا کی جائیں گی امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں چھاسٹھ لاک پچاس ہزار امریکیوں نے بے روزگاری الاؤنس حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں میں نے اسی دن بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دی تھی جس دن مجھے معلوم ہوا کہ اب ترخواہ نہیں ملے گی اگرچہ لینہ اور انیتہ دونوں کی بے روزگاری الاؤنس کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں لیکن امدادی پیکج آنے میں ابھی چند ہفتے لگ سکتے ہیں جس کے لیے انہیں ابھی انتظار کرنا ہوگا نیلو فرمغل وائس آف امریکہ سپرنگ فیلڈ ورجینیا ماہر معیشت کہتے ہیں کہ امریکی حکومت بے روزگاری الاؤنس کے علاوہ بھی جو مہانہ رقم شہریوں کو فرہم اب کر رہی ہے اس کا فائدہ صرف روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے میں ہی عام لوگوں کو نہیں ہوگا بلکہ معیشت کو لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ پٹری پہ چڑھانے میں بھی اس سے بہت مدد ملے گی عصد علیہ خالد نے ماہر معیشت ازیر یونس سے اس حوالے سے بات کی آئیے دیکھتے ہیں ایمپیکٹ تو کافی برا ہے اور دیکھیں جب تک لوگ اپنے گھروں میں محدود رہیں گے چاہے وہ یورپ میں ہو امریکہ میں ہو یا پاکستان اور بھارت میں ہو جب تک معیشت تو آگے نہیں کل سکتی اور اس طرح کا ڈیٹا آتا جا رہا ہے اس طرح سے یہ ہی لگ رہا ہے کہ حالات کافی خراب ہیں اور خراب ہوتے رہیں گے آئندہ چند ہفتوں میں ریسیشن تو ہوگا کم اچھم دو پورٹرز کے لیے تو کنسنسل ایسٹیمیٹ ایکسپرس کا یہ ہی ہے کہ ریسیشن گلوبل آپ کو دیکھنے کو پلے گی لیکن اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ سوٹ اس کا کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جہاں تک حکومتوں نے اب تک جو کام کیا ہے چاہے وہ امریکہ ہو پاکستان ہو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیش پہنچائے جائے تاکہ ان کا جو بہران ہے وہ اس وقت تک محدود رہے کہ جب تک وہ اپنے گھروں میں ہو جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کی جو capacity ہے پرچیس کرنے کی وہ بنی رہے تاکہ ایک ایک وی شیف جس کو غاجت ہے وی شیف ریکووری ہو ابھی تک امید پاکستان میں اس وقت دہاڑی دار اور مزدور طبقے کی مشکلات تو کسی سے چھپی نہیں ہوئیں لیکن بیوٹی سالان سے لے کے بڑی فیکٹریوں تک کاروبار کے دروازے بند ہونے سے وہ طبقہ بھی غیر یقینی کا شکار ہے جو کہ مہانہ تنخواہوں پہ کام کرتا ہے اور تنخواہ دینے والے یہ نہیں جانتے کہ کب تک وہ بند کاروبار کی اخراجات بھی اٹھا سکیں گے تو صورتحال کا یہ رخ پیش کر رہے ہیں پشاور سے نظر الاسلام خالد ایوب پشاور میں کئی ریسٹورنٹس کے مالک ہیں وہ یہ کاروبار ایک عرصے سے چلا رہے ہیں مگر اب اسے جاری رکھنے میں انہیں مسائل کا سامنا ہے لاکڈاؤن کے باعث ان کے لیے ریسٹورنٹس کے کرائے بیلز اور دیگر اخراجات اور عملی کی تنخواہیں دینا مشکل ہو رہا ہے یہ میرا ریسٹورنٹ تھا یہاں پر روزانہ سیکنوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے اور ہمارا جو دمپخ پلاؤئے تھا اس سے لطف اندوز ہوتے تھے لیکن گزشتہ چودہ دنوں سے جو لاکڈاؤن جاری ہے اس سے ہمارا جو بزنس ہیں وہ اس طرح خاموش پڑا ہوا ہے فیض الرحمن اس امید کے ساتھ روزانہ ریسٹورنٹ کا چکر لگاتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ کما سکیں میں اس میں اٹل پہ آیا تھا کہ اٹل کلو گا اور کچھ کام کروں گا اور کچھ نہ کچھ مزدری ہو جائے گی لیکن جب میں ادھر آکے دیکھے تو اٹل بنتا اور گھر کا حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور خرچہ مرچہ بہت مشکل سے کرونا وائرس کی وبا کے سبب لاکڈاؤن نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر کاروباری سرگرمیوں کو شدید متاثر کیا ہے اقتصادی ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ طول پکڑ گیا تو پاکستان میں لاکھوں افراد بے روزگاری کا شکار ہو سکتے ہیں پشاور میں ایک ٹریول ایجنسی سے منسلک عبد الرحمن علی کاروبار میں سستروی سے پریشان ہے گزشتہ دو ہفتوں سے جو مقامی اور بین الاقوامی فلائٹ بن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ بہت اثر پڑا ہے حج اور عمرہ کے حوالے سے یہ ٹائم بہت پیک پہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دنوں میں سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ ٹریول ایجنٹ ہوا ہے خیبر پختونخواہ کی سبائی کابینہ کے وزیر محنت و ثقافت شوکت یوسف زئی کے مطابق پاکستان میں صورتحال دیگر ملکوں سے کچھ بہتر ہے ظاہر ہے جب ایک پوری دنیا کے اندر ایک سیچوئیشن بنی ہوئی ہے وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا اسی لاکڈاؤن کر کے ہی اس سے نجات حکومت کی جانب سے مراد کے اعلان کے باوجود مزدوروں سے لے کر کاروباروں کے مالکان تک معاشی سرگرمیوں کی بحالی کا بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں نظر الاسلام ویس اف امریکہ پشاور واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ایتلانٹک کاؤنسل سے منسلک ماہر معیشت عزیز یونس کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے سبب پاکستان کے معیشت میں ترقیقی شرعہ ایک فیصد کی کم ترین سطح تک بھی گر سکتی ہے یہ پاکستان کے لیے مشکل حالت یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت بہران سے تو ایسا گزر رہی تھی پیشتے دو سالوں میں لیکن ان بہران میں یا چاہے ابھی نیا بہران ہو یا اس سے پہلے مشرف کی زمانے سے لے کے آج تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو انفارمل ایکانومی ہے پاکستان کی وہ چلتی رہتی ہے لیکن اس دفعہ سب سے مشکل بات یہ ہے کہ جو انفارمل ایکانومی ہے اس کا پہیا بھی رکھ چکا ہے اور وہ ضروری ہے اس کو رکنا لوگوں کی صحت کے لیے ابھی تو ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے ہفتے تک اور یہ چلے گا اگر امید ہے کہ اپریل کے اند تک اگر ایکانومی واپس کھل جاتی ہے اور لوگ کام پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جون تک چلے گئے تو کافی مشکل حالات ہوں گے پاکستان کے لیے کیونکہ ابھی تک جو ایسٹیمنٹس آ رہے ہیں وہ آلیڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ایک فیصد تک مہیست گرو کرے گی آنے والے سال کے اندر اس سے زیادہ کی امید نہ رکھی جائے تو ایک فیصد کی گروس میں تو پاکستان نہیں امریکہ جیسے ملک میں بھی کافی برے حالات ہو سکتا دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاؤگ آن کر سکتے ہیں اردو ویو اے ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ اور اگر ویب سائٹ تک رسائے میں آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو فیسبوک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کا پیج آپ کے لیے حاضر ہے اس کے علاوہ ٹوٹر اور انسٹرگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں یہی ایک دوسری کو بہتر بناتے ہیں اور پھر ملکر ایک بہتر ملک بناتے ہیں لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اسی لیے تو دکھاتے ہیں بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن جاری ہے دارالحکومت دلی کی انتظامیہ نے خوراک کی تقسیم کے مراکس قائم کیے ہیں تاکہ لوگ ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہو جانے والے افراد کو کم از کم دو وقت کی روٹی مل سکے اور ان سینٹرز میں نظم و ضب قائم رکھنے کے لیے سرکاری اہلکاروں کے ساتھ ساتھ رزاکاروں کی مدد بھی لی جاری ہے مزید بتا رہی ہیں رتل جوشی یہ دلی میں چل رہے تقریباً تین سو ایسے فود ڈسٹیبیوشن سینٹرز میں سے ایک ہے جہاں ان لوگوں کو کھانا دیا جا رہا ہے جن کے پاس اس وقت پاکے کرنے کی نوپت آ گئی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا روزگار جا چکا ہے جیب میں پیسے نہیں ہیں اور اب دیرے دیرے گھروں میں راشن ختم ہو رہا ہے کھانے کا سامان ختم ہو رہا ہے اور دو وقت کی روٹی بھی بھاری پڑ رہی ہے سیلری ملے گی نہیں ملے گی اب یہ بھی نہیں پتا اور جتنی سیلری تھی وہ ساری ختم ہو گئی میرے حضبین کیپ چلاتے ہیں وہ جنوری سی پرابلم ہے ایسے میں دلی کی گاورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل گاورنمنٹ ہے اس نے بھی یہ خیستہ کیا تھا کہ جو لیبرز ہیں جو مائیگرنٹ لیبرز ہیں ساتھی جو ایسا غریب تپکہ ہے جو روز کما کے کھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا جائے اور رہنے کا بھی انتظام کیا جائے بہت سارے گاورنمنٹ سکولز ہیں جن کو اس طرح کے فود ڈسٹیبویشن سینٹرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وولنٹیرز یہاں آتے ہیں جو کھانا باٹنے میں مرد کرتے ہیں یہاں پر ہماری ڈوٹی لگا رکھی ہے پبلک منیجمنٹ کی کہ پبلک پاس پاس میں نہ کھڑے ہوئے اور دوڑیا بنا کے رکھے ہیں بھیر بھرکر نہ ہوئے کھانا آرام سے مل جائے سب کو کوشش ہوتی ہے کہ ایسے فود ڈسٹیبویشن سینٹرز میں کم سے کم دو وقت کا کھانا دیا جائے اور یہاں آنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ ڈسٹیبویشن سینٹرز نہ ہوتے تو شاید ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا کیا کرتے ہیں میڈم گریب آدمیں کہاں جائیں گے ہم کیا کھائیں گے یہ تو بہت اچھی سرکار ہماری تو اتنا شیبہ کر رہے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کھانا ملنا تو اس سے بڑی مدد کیا ہوگی جتنا کھانا مل رہا ہے اس سے سب کا کام چل جاتا ہے آپ کا آہ تو چلنا آیا کام فیلحال حکومت کا فیصلہ ہے کہ جب تک لوگ ڈاؤن چلتا ہے تب تک جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کے سینٹرز چلتے رہیں ساتھی رات میں رہنے کے لیے بھی لوگوں کے لیے جو شیلٹرز بنائے ہیں وہ بھی چلتے رہیں لیکن لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد تو اصلی پریشانی شروع ہوگی جب یہ لوگ بلکل جیب سے خالی ہوں گے ہو سکتا ہے بہت لوگوں کے پاس روزگار نہ ہو اور اس کے بعد روزی روٹی کا بندو بس کیسے ہوگا آگے کیسے کام چلے گا یہ ایک اور بڑا چیلنج ہوگا لیکن فیلحال حکومت کی بھی اور ان لوگوں کی بھی بڑی پرائیورٹی یہ ہے کہ ابھی کم سے کم پیٹ بھڑتا رہے کم سے کم اس وقت تو وہ زندہ رہے تاکہ آگے آنے والی مصیبتوں کا وہ سامنا کر سکے رتل جوشی وائس آف امریکہ دلی دنیا بھر کے معروف سیاتی مقامات ان دنوں سنسان پڑے ہیں آئے ایک جھلک دیکھتے ہیں وینس کی اٹلی کا وہ تاریخی شہر جہاں سڑکیں نہیں نہریں ہیں اور گاڑیوں کے بجائے لوگ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں ہر سال لاکھوں سیاہ پانی میں بسے اس قدیم شہر کو دیکھنے آتے ہیں لیکن اس وقت یہ نہریں سنسان پڑی ہیں اٹلی چونکہ کرونا وائرس سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے جہاں سولہ ہزار سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں تو نو مارچ سے ملک میں مکمل لاک ڈاؤن جاری ہے سفری اور سماجی میل ملاب پر پابندیوں کے باعث وینس کے سیاہتی مراکز ویران پڑے ہیں شہر کی نہروں میں مخصوص کشتیاں جنہیں گانڈولا کہا جاتا ہے اب سیاہوں کے انتظار میں نہروں کے کنارے کھڑی ہیں سماجی فاصلوں کے اس دور میں لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے لیے کچھ بہت منفرد کوششیں بھی کر رہے ہیں اور خاص توجہ حاصل کر رہے ہیں موسیقات جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی فری کانسرٹس آج کل پرفارم کر رہے ہیں اور بعض تو اپنے گھر کے سہن میں بیٹھ کے میوزک بجا رہے ہیں جس سے پورا محلہ ہی محسوس ہو رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ سوشلی ڈسٹنٹ کانسرٹس کسی گھر کے پورچ میں کلاسک میوزکل کانسرٹ کا انقاد کرنا ایسی موسیقی کے لیے انوکھی جگہ محسوس ہو سکتی ہے گزشتہ سال جنوری سے یہ تینوں اکھٹے ہیں لیکن تین موسیقاروں پر مبنی دمائلو نامی بینڈ یہی کر رہا ہے چونکہ سماجی دوری کے نئے احکمات کے باعث لوگ بڑے گروہوں میں جمع نہیں ہو سکتے تو وہ اپنی موسیقی کو باہر لے آئے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن بھی جہاں لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہوئے بھی ایک کمیونٹی کی طرح اکھٹے موسیق سے لطف اندوز ہو سکیں گے یہ خیال بہت زبردست ہے مجھے ان کی موسیقی کا انتخاب بہت پسند آیا ہے اور موسیقاروں کے ساتھ یہاں بعد گزارنے میں میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں مجھے لگا کہ یہ موسیقی واقعی خوبصورت اور خوش کر دینے والی ہے اس طرح کا اچھا موسم اس طرح کی موسیقی کو بہترین موقع مہیا کرتا ہے اور ہمارے بچوں کے استاد بھی یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ بہت زبردست بات ہے کہ یہ انہیں دیکھ رہے ہیں اور ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور پھر انہی کی طرح کچھ کرنا چاہیں گے گزشتہ سال جنوری سے یہ تینوں اکھٹے ہیں کارل ایما اور میں اکثر اکھٹے موسیق بچاتے ہیں لہٰذا ہم نے کوئی ایسا طریقہ نکالنے کی کوشش کی جہاں ہم ایک دوسرے سے مل پائیں اور اپنی کمیونٹی کو بھی موسیقی فراہم کرسکیں اور ان دونوں ضروریات کو پورا کر کے تسکین حاصل کرسکیں ہم واقعی اپنے ایڈگیت کے لوگوں اور اپنی برادری کے ساتھ اس موسیقی کو شیئر کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان محفلوں کی وجہ سے معاشرتی طور پر برادری کو قریب لانے اور انہیں یاد دلانے میں مدد ملتی ہے کہ ہم سب یہاں ہیں اور مل کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیانوں کے ماہر کارل بینر کا کہنا ہے کہ ان کے دو کانسٹس کا رسپانس بہت زبردست رہا ہے اپنے پڑوس میں کسی مشہور شخصیت کی طرح محسوس کرتا ہوں ہر کوئی مجھے روک کر کہتا ہے ہمیں آپ کی موسیقی بہت پسند آئی دی مائلو ٹریو تنہا نہیں ہے محلے کے آس پاس بل گرینڈل اپنے گراج میں گٹار بٹاتے ہیں اور اسے پڑوسیوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں شہر میں دوسری طرف جیاز میوزک کے فنکار فیڈریک یونٹ نے اپنی موسیقی آن لائن اور اپنے آرزی سٹوڈیو کی کھولی کھڑکیوں کے ذریعے شیئر کی آپ بطور ایک موسیقار اپنی پوری زندگی سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا مگر اب وہ خیال رکھتے ہیں اس غیر یقینی کے دور میں ایک چیز یقینی ہے جب موسیقی سنائی دیتی ہے تو چاہے واشنٹن کی سڑکیں ہوں یا کوئی اور جگہ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں جولیا طبو کے ساتھ ایرم ابباسی وائس اف امریکہ یہاں پہ آج کا ویو 360 ہوتا ہے ختم لیکن فیس بک، ٹوٹر اور انسٹرگرام کے ذریعے ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا سارے زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی